بڑے عرار کو بتائیں گیار میں کراچی لٹریچر فیسٹیول کے آج دوسرے دن عدب کے مختلف سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا کل ایف میں کیسی گہمہ گہمی ہے جانتے ہیں سماغ نمائندے سلمان احمد سے جی سلمان کراچی کے مقامی ہوتل میں گیار میں کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آج دوسرا روز ہے اور آج بھی مجموعی طور پر سینتی سیشنز کا انعقاد یہاں پر کیا جائے گا اس کے علاوہ مجموعی طور پر جو تینوں دن سیشنز ہوں گے وہ اسی سیشنز ہوں گے اور جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے دو سو مندومین اس فیسٹیول میں شرکت کر رہے ہیں مختلف کتابیں یہاں پر جو ہے وہ رکھی گئی ہیں فیض احمد فیض اور دیگر جو مشہور رائٹر ہیں جو کی گزرے ہیں ان کی یہاں پر کتابیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں دوسرے روز میر کراچی وسیم اختر بھی جو ہے وہ شرکت کریں گا اس کے علاوہ گورنر سن عمران اسماعیل کی بھی شرکت کا آج جو ہے وہ متوقع ہے اس فیسٹیول میں اس کے علاوہ شہری ہیں یہاں پر جو ہے ان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے پسند ہی تھا مصنفین کو بھی مل سکیں گے جو شاعر ہیں ان سے ہی مل سکیں گے آج اردو مشاعرہ بھی جو ہے وہ دوسرے فیسٹیول کا حصہ ہوگا شکریہ سلمان احمد اور اب بات کریں گے پی ایس ایل کی تو پاکستان سپر لیگ میں آج بھی دو میچز کھیلے جائیں گے ملتان سلطانز اور کوئٹر گلیڈیٹرز کا مقابلہ دو پہر دو بجے ملتان میں ہوگا سلطان پوائنٹس ٹیبل پر سرے فہرست ہیں گلیڈیٹرز کا دوسرا نمبر ہے شام سات بجے راول پندی میں اسلام آباد یونائیٹیڈ اور پشاور ظلمی کی ٹیمیں مدے مقابل آئیں گی یونائیٹیڈ کا پوائنٹس ٹیبل پر تیسرا اور ظلمی کا چوتھا نمبر ہے جنوبی افریقی فاس بولر ڈیل سٹین پاکستان پہنچ گئے اور اسلام آباد یونائیٹیڈ کو جوائن کر لیا لاہور کلندرز پی ایس ایل فائیو میں ایک اور میچ ہار گئی پشاور ظلمی نے میچ سولہ رن سے جیت لیا لاہور کلندرز کی ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک ملتان اور اسلام آباد کے بعد پشاور ظلمی نے بھی کلندرز کو ہرا دیا راول پنڈی میں بلے بازوں سے قبل بادل برسے بارش سے متاثرہ میچ بارہ بارہ اورس تک محدود کیا گیا پشاور ظلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے 132 رنز سکور کی بینٹن اور حیدر علی نے چارہانہ 34-34 رنز بنایا دف کے تاقب میں لاہور کے اوپنرز نے دھوان دھار آغاز کیا فخر زمان اور کرس لن نے جیت کی امید دلائی اگر اوپننگ شراکت ٹوٹنے کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا بیٹنگ لائن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے پشاور ظلمی نے میچ بہ آسانی جیت کر ایمیٹ میں دوسری کامیابی حاصل کی پی ایس ایل سیزن 5 کے دسویں میچ میں ملتان سلطانز نے کراچے کنگز کو 52 رنز سے شکست دیدی پر ملتان سلطانز کی ایک اور پاور پرفارمنس سلطانز کو بیٹنگ کی دعوت ملی تو اوپنر مہین علی نے جارہانہ بیٹنگ کی ہر چوکے اور چار چھکے پیس اٹرنز کی توفانی ایننگز کھیلی شان مسود نے بھی کیپٹنز ایننگز کھیلتے ہوئے ایک سٹرنز بنائے ملتان سلطانز کی ٹیم چھے وکٹوں پر ایک سو چھاسی رنز بنا سکی دفکے تاقب میں کنگز کی ٹیم شروعات سے ہی مشکلات سے دو چار رہی بلے بازوں کے گرد اسپنرز نے جال بچھایا بابر آزم شرجیل خان ایلکس ہیلز کسی کا بلہ نہ چلا کراچی کنگز کی ٹیم ستر ویں اوور میں ایک سو چونتیس رنز بر ڈھیر ہو گئی پاکستان ومن ٹیم کی کپتان بسوہ معروف انجری کے باعث ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئیں جویریہ خان کو کپتان بنا دیا گیا اسٹریلیا میں جاری ومن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو دھچکا لگا ہے قومی ٹیم کے کپتان بسوہ معروف انجری کے باعث ورلڈ کپ سے باہر ہو گئیں کیمبرہ میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں بسوہ معروف کا انگوٹھا زخمی ہوا تھا جویریہ خان کو قومی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے جبکہ ناہیدہ خان کو متبادل کھراری کے طور پر طلب کر لیا گیا ہے ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا یا دبائے میں اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے لیکن بھارتی بورٹ کے سربراہ نے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا سورف گنگولی نے کہا کہ ایشیا کپ دبائے میں ہی ہوگا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان میں ہوگا یا نہیں فیصلہ تین مارچ کوئیشن کرکٹ کانسل کے اجلاس میں ہوگا احسان مانی اور وسیم خان نمائندگی کریں گے پاکستان نے رواز سال ستمبر میں ایشیا کپ کی میزمانی کرنی ہے لیکن بھارتی بورڈ نے پاک بھارت کشیدہ تعلقات کے باعث پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے گنگولی نے تو ایشیا کانسل سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا میڈیا سے گفتگو میں گنگولی نے کہا کہ ایشیا کپ پاکستان میں نہیں دبائی میں کھیلا جائے گا پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایمنٹ میں حصہ لیں گی ومن سی چونٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم اپنا تیسرا میچ کل جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی سیدنی میں موجود سما کے نمائندے شویب جٹ سے ومن کرکٹر نیدہ ڈار سے بات کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جب ملکل ایک جیت ایک ہار اور اب مقابلہ ہوگا جنوبی افریقہ سے اس بار کچھ کر دکھانا ہے میچ جیتنا ہے کیونکہ دیسٹینیشن جو ہے وہ پہلی سمی فائنل میں پہنچنا ہے نیدہ ڈار جو گزشتہ روز انگلینڈ کے خلاف اپنی کریئر کا سوما میچ کل رہی تھی یادکار نہ بنا سکیں ان سے بات کرتے ہیں کل کے مائچ پہ اور آنے والے مائچ پہ دیکھیں میں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتے ہوں کہ ٹیم کے لیے جتنا چپن کر سکوں ٹیم کے لیے جتنا اپنے پر رسکونسبلیٹی لے کہ میں ٹیم کے لیے جتنا بھی کام کر سکتی مقت نہ کروں میرے لیے ہنڈرڈ ماچ ایک ماچ کی طرح ہی تھا اور کوشش میری یہی تھی کہ میں پاکستان کو جتنا بھی آگے لے کے جا سکوش میں لے کے لیے انفورچنیٹلی ایک ٹف دے تھا ہمارا شروع سے ہی مائچ بائی مائچ جا رہے ہیں اور یہی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہر مائچ کو ایسا ہی مائچ لیں جیسے سمی فائنل ہی کھیل رہے ہیں کل کا مائچ بھی انشاءاللہ ایک مائچ کھیلیں گے اور کوشش ہی ہی کہ ہم پاکستان کو جتوائیں بلکل جی پاکستان ٹیم پور امید ہے کہہ رہے ہیں اگر بسمہ نہیں ہے مزرور کریں گے لیکن ان کی کمی کو پورا بھی کریں گے اور کل کا مائچ ضرور جیتیں گے عوام کے لیے اچھی قبر آنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیٹرولی مصنوعات ساڑھے سات روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے اگرہ نے سمری بھیجوا دی اگرہ کی جانب سے بھیجوائے گئی سمری میں پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے حکومت کو ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی ساڑھے ساتھ روپے کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے سمری منظور ہونے کی صورت میں پیٹرول کی قیمت ایک سو سولہ روپے ساٹھ پیسے سے کم ہو کر ایک سو دس روپے ساٹھ پیسے پر ہو جائے گی ڈیزل کی قیمت کی بات کریں تو ایک سو ستائیس روپے چھبیس پیسے سے کم ہو کر ایک سو انیس روپے چھہتر پیسے فی لیٹر ہو جائے گی قیمتوں میں کمی کی حتمی منظوری وزیراعظم عمران خان دیں گے جبکہ نئے قیمتوں کا اطلاق یکو مارٹ سے ہوگا عالمی مارکٹ میں خام تل کے قیمتوں میں کمی کے بعد عوام نے حکومت سے پیٹرول سستہ کرنے کا مطالبہ کر دیا شہری کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں ریلیف ملنا چاہیے کم از کم پیٹرول سو روپے لیٹر کیا جائے عالمی منڈی میں اگر سستہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی تقریباً پندرہ سے سولہ روپے ہونا چاہیے عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ بڑھا دیتے ہیں اور عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو یہ کیوں نہیں کم کرتے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے عوام کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں کو چھوڑی ہیں اس کی قیمت سو سے کم اور اس سے بھی کم ہونے چاہیے پیٹرول کم سے کم سو کا ہونا چاہیے اس سے اوپر آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنی ہے پیٹرول بڑھتا ہے تو سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی تو اکانومی بھی باری سیٹ ہوگی اور ہم لوگ پریشان ہی اسی وجہ سے ہیں کہ کہنا ہمیں پیٹرول افورڈیبل ہے ہی نہیں ہے کمز کمینے سور پہ تو لے گیا آنا جی عالمی منڈی کے اندر ریٹ تو بہت ڈاؤن ہے پاکستان الیکٹرونک کرائیم ایکٹ کے تحر سوشل میڈیا ریگولیشنز پر سخت رد عمل کا نتیجہ حکومت نے عمل درامت روک دیا ہے جی ہاں متعلقہ پلیٹ فارم سے مشابرت اور قوانین پر نظر سانے کے لیے چار اپنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گوگل، فیس بوک، ٹویٹر، یوٹیوب اور دیگر نیٹورکس کی دھمکی کام کر گئی حکومت نے سوشل میڈیا سے متعلق قوائد و ضعبت پر عمل درامت روک دیا ایشیا انٹرنیٹ کولیشن گروپ کا حکومت کے سوشل میڈیا قوائد و ضعبت سے متعلق تحفظات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ کر آگاہ کیا کار ریگولیشنز واپس نہ لی گئیں تو پاکستان میں سروسز جاری رکھنا مشکل ہوگا سوشل نیٹورکس بند ہونے سے سات کروڑ سارفین متاثر ہوں گے اور آزادیہ اظہار پر قدغن لگے گی ڈیجیٹل ایکانومی کی شرح نمو گرنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا سٹیک ہالڈرز کی مشاورت سے نئی ریگولیشنز تیار کرنے کا مطالبہ یہ یقین بھی دلایا کہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی مواد کی روک تھام کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا اے آئی سی خط کا فوری اثر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے چار اتنی مشاورتی کمیٹی قائم کر دی علامیہ کے مطابق چیئرمنٹ پی ٹی آمر عظیم باجوا کی سربراہی میں یہ کمیٹی شراکتداروں سے تفصیلی مشاورت کے بعد دو ماہ میں حتمی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی زہیر علی سامہ اسلام آباد پھل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھ کر رہیے سامہ